بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوورز آج ہم بات کریں گے میزان بینک کی کار اجارہ سکیم کے بارے میں جو کہ دو ہزار تئیس میں کچھ نئے فیچر کے ساتھ آئی ہے اور آپ کے لئے کچھ اثاریاں بھی لے کے آئی ہے اب اس ویڈیو کو جو بنانے کا مقصد ہے بہت سارے بینک آپ کو کار لون پروائیڈ کرتے ہیں لیکن میزان بینک میں یہاں پہ یہ کلیم کہہ جاتا ہے کہ یہ ریبہ فری یعنی سوٹ سے بلکل پاک ہوتی ہے تو یہ کیسے ہوتی ہے اس بارے میں بھی بات کریں گے اور کتنے عرصے کے لئے آپ کو ملے گی کون کون سی گاڑی ملے گی کتنے پیسے ملیں گے کتنی ڈاؤن پریمنٹ دینی پڑے گی تو یہ ساری باتیں ہوں گی اس ویڈیو کے اندر ویڈیو کافی تفصیل کے اندر موجود ہوگی تو پلیز ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تاکہ آپ کو ہر نئی چیز کے بارے میں مکمل انفارمیشن ملے تو یہ ایک پاکستان کی فرسٹ ریبہ فری کار فائننسنگ ہے کوئی بھی اور بینک جب آپ کو ریبہ فری کار فائننسنگ پروائیڈ نہیں کرتا ہے یہ ہے کیا چیز یہ ہے جی کار اجارہ میزان بینک کی کار فائننسنگ پروڈکٹ ہے جو کہ پاکستانی فرس انٹرسٹ فری کار فائننسنگ سکیم ہے یعنی کہ پہلی ایسی سکیم ہے جو کہ آپ کو بینہ کچھ سود کے آپ کو اسلامی موڈ یعنی اجارہ کی بنیاد پر جب وہ یہ لیزنگ کے طور پر یہ گاڑی آپ کو دیتی ہے اس میں ایکچل میں ہوتا کیا ہے کہ گاڑی کا مالک ایکچل میں بینک ہوتا ہے لیکن کیوں کہ گاڑی آپ اس کی بینک کے طور پر استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ اس کو بینک کو اس گاڑی کا رنڈ پے کر رہے ہوتے ہیں جب آپ کمپلیٹ اس کا رنڈ پے کر دیتے ہیں تو یہ گاڑی آپ کے نام پر کر دی جاتی ہے اب اس کے اندر جو کی فیچرز ہیں وہ کیا ہے کہ جب آپ کو اپس جو فرنٹ پیمنٹ ہوتی ہے یعنی کہ پہلی دفعہ دینی ہوتی وہ کام دینی پڑتی ہے جو آپ کو پیمنٹ سیٹیز ہوتا ہے وہ آپ کو ویکل ڈلیوری کے بعد ہی شروع کیا جاتا ہے یعنی گاڑی جب آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی پھر آپ کی جب وہ ایک ساتھ شروع ہوں گی پروسیسنگ بڑی سپیڈ سے ہوتی ہے جو کہ پہلے تھوڑا سا سلو تھا لیکن آپ بڑی سپیڈ سے یہ کرتے ہیں اس کے بعد جی سیکیورٹی ڈیپوزٹ کی طور پہ آپ کو یعنی ڈاؤن پیمنٹ کی طور پہ کم از کم جائے وہ 30% یہاں پہ دینا ہوگا اس کے علاوہ بڑی چیز یعنی ویڈھالڈنگ ٹیکس جو گاڑی کو خریدنے پہ لگتا ہے وہ میزان بینک بیر کرے گا اس سے جو صارف ہے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا اور ایک اور چیز جان لیجیے کہ جو لوگ روشن ڈیجیل اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں وہ بھی اس فسیلٹی کو اویل کر سکتے ہیں وہ بھی اس کار ریجرہ سکیم کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اب لیجیبیلٹی دیکھ لیتے ہیں کہ ان کون اپلائی کر سکتا ہے آپ لوگ نئی پرانی سمبل کار جیوہ فارنیو لوکلی اسمبلڈ اور کمپلیٹ جیوہ بیلڈ یعنی سی بی یعنی سی بی یو ان دونوں کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں لوکلی اسمبلڈ بھی ہو تو باہر کی گاڑی جو پاکستان میں آکے اسمبلڈ ہوتی ہے وہ بھی چلے گی یا باہر سے جو امپورٹ ہوتی ہے گاڑی سی بھی جو جو کمپلیٹ بیلڈ یونٹ ہوتا ہے اس کے لیے بھی آپ لوگ جب وہ اپلائی کر سکتے ہیں یہ فسیلٹی جو ہے وہ روشن ڈیجیل اکاؤنٹ ہولڈرز کے لیے بھی موجود ہے وہ بھی اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں پرسیسنگ چارجز بلکل کون ہی ہوتے ڈیکومنٹیشن اور سیکیورٹی پرفیکشن چارجز جہاں وہ پیڈ ہوتے ہیں ایکچل بائی اپلیکنٹ تو یہ جو سیکیورٹی ہے وہ اپلیکنٹ پی کرتا ہے جب گاڑی کی وہ ڈیل فائنل ہو جاتی ہے منتلی جو رنٹ ہوتا ہے وہ بھی پیڈ ہوتا ہے ڈیبٹ کارڈ کے تھوڈ پاکستانی روشن ڈیجیٹرل اکاؤنٹ کا جو ڈیبٹ کارڈ ہے جو گاڑی ڈیلیور کی جاتی ہے جو کہ روشن ڈیجٹل اکاؤنٹ ہالٹرز ہوتے ہیں ڈیفنیلٹی وہ پاکستان میں نہیں ہوتے تو یہ گاڑی جب ان کے فادر مدر ان کی بیٹی اس کے علاوہ سسٹر یا جو بھی کوئی بلانڈ ریلیشن ہوتا ہے اس کو ڈیلیور کی جاتی ہے اپریکنٹ کے کہنے کے بحاف پہ ہی کیا جاتا ہے جو آپ کا نومین ہی ہوگا اس کی جو کو بھار ہوگا ان سب کی جو ایج ہے وہ ستر سال سے اوپر نہیں ہونی چاہیے یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے اگر آپ نان فائدر ہوں گے تو آپ کو لوگ چار پرسنٹ ایڈوانس ٹیکس دینا ہوگا وہیکل اپلیکیشن کی صورت میں وہ آپ کو اپلائی کرنا ہوگا اس کے بعد مینیم ایج لیمٹ جہا ہے وہ اپلیکنٹ کی پچیس سال ہونی چاہیے مینیم ایج لیمٹ اف اپلیکنٹ ایٹ ٹائم اف مچورٹی وہ ساٹھ سال ہونی چاہیے مچورٹی کی ٹائم پہ آپ کی عمر میکسیمم ساٹھ سال اور اگر آپ بزنس میں ہیں تو پھر پیسٹ سال ہونی چاہیے اس کے علاوہ دو سال کا آپ کا ایمپلائیمنٹ ہسٹری کرنٹ ایمپلائیمنٹ سیلیڈ پروفیشن ہونا چاہیے اس کے بعد مینیمم بزنس ایکسپیرینس اگر آپ بزنس میں ہیں تو تین سال کا آپ کا بزنس ایکسپیرینس ہونے چاہیے آپ لوگ سیلف ایمپلائیڈ ہیں یا پھر آپ لوگ انڈسٹریل بزنس میں ہیں یا کرنٹ بزنس جو بھی ہیں آپ کا تین سال کا اس کے اندر ایکسپیریش ہونا چاہیے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو تکافل کی بھی فصلیتی دی جاتی ہے اب بات کر لیتے ہیں ڈاکومنٹیشن ریکوارمنٹ کی کون کون سے کرگزات چاہیے ہوں گے اگر آپ لوگ جہمہ دنخالدار طبقے سطح لگ رکھتے ہیں تو آپ کے لیے لیتیسٹ ایمپلائیڈ سائیٹیفیکیٹ ہونا چاہیے اور اس کے اندر جائننگ گریٹ بھی لکھی ہونی چاہیے اس کے بعد چھے منت کی کریڈٹس ہیداری جو آپ کے بینک سٹیٹمنٹ میں شہو ہونی چاہیے وہ لازمی ہے اس کے بعد آج جو نومی نہیں ہوگا اس کا سی این آئی سی کاپی ہوگی اس کے بعد نیم آف ایمپلائی ایچ آر ریپزنٹیف ملنگ انڈریس ایمپلائی کا نام ہوگا اس کے بعد جو بھی اس کا ہیڈ ریپزنٹیف ہے اس کا میلنگ ایڈریس بھی ساتھ میں ہونا چاہیے اس کے بعد آجاتا ہے بزنس مین کا تو اس کا بزنس پروف سکس منت کی ویریفائیڈ بینک سٹیٹمنٹ نومی نہیں کی کاپی اس کے بعد کریڈٹ بیرو رپورٹ آف سٹیٹ کنٹری جس کنٹری میں رہتے ہیں اس کے چاہے وہ کریڈٹ رپورٹ بھی ساتھ میں لگی ہوگی انکم ٹیپس بھی چلے گا اگر ان کیس آف ریمیٹنس تو انکم لاست سیکس منت کی بیک سٹیٹمنٹ آف ریمیٹی ورلڈ بائی رکوارڈ اس کے بعد کون کون جہاں ہو سالوریڈ پرچن پرمنٹ ایمپلائے ہو تین منت اس کی کرنڈ جاپ ہونی چاہیے اور دو سال کا اس کا ایمپلائیمنٹ ہیسٹی ہونی چاہیے کرنڈ جہاں پہ کام کر رہا ہے اس کی تین سال وہاں پہ کام کر رہا ہو تین منت وہاں پہ کام کرتے ہو اسے ہو چکا ہو اگر کنٹریکٹر لائے تو چھ ماہ کی کرنٹ جاب ہونی چاہیے اور تین سال کا کانٹینیوز ایمپلائیمنٹ ہسٹری یعنی تین سال سنے لگتار کام کیا ہو اور جہاں پہ ابھی وہ کام کر رہے وہ کم از کم چھ ماہ کے لیے وہاں پہ موجود ہو اس کے بعد اگر بزنسمن بھی بات کریں تو دو سال کا آپ کا کم از کم ایک بزنس کے اندر انوالمنٹ انو چاہیے جس کے اندر آپ کرنے چاہیے انوالمنٹ جو بھی ہے پوزیشن آپ کی پارٹنر ڈائریکٹر یہ پوزیشن انو چاہیے سے چھوٹی پوزیشن میں آپ کو بزنسمن تصور نہیں کیا جائے گا تو یہ ہیں کچھ اس کی شرائط کار اجارہ کی اور بہت سارے لوگوں نے اس کے اندر یہ فسیلٹی حاصل کی ہے یاد رکھیں یہ آپ کو پانچ سال کے لیے سکیم ملتی ہے یعنی پانچ سال کے لیے آپ اس گھاڑی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں پانچ سال کی جو ایک کہہ لیں کہ ایکول ایک ساتھ پر یہ ڈیوائیڈ کی جاتی ہے جو ایڈوانس رینٹ ہوتا ہے وہ مینیمم 30% آف کاسٹ آف دی ویکل آپ کو دینا ہوتا ہے انوالی فار لوکلی اسمبلڈ ویکل یعنی کہ جو لوکلی ہیں مینیمم 50% کاسٹ آف دی ویکل اگر آپ لوگ کی جو کمپلیٹ بیلڈ یونٹ آتا ہے تو پھر آپ کو 50% تک بھی دینا ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ فیس ہے پچیس سو روپے جب آپ لوگ جمع کرواتے ہیں تو اس کی فیس ہوتی ہے اس کے علاوہ جب چارجز ہیں جب آپ کی پروسیسنگ ہوتی ہے تو وہ آپ کو دیے جاتے ہیں اور جو آپ کو اماؤنٹ دی جاتی ہے جو کہ پاکستان کے اندر اپرووڈ اماؤنٹ ہے کار لون کے لیے وہ 30 لاکھ روپے ہے اگر آپ کی گاڑی 50 لاکھ روپے گیا تو اپرا 20 لاکھ آپ کو خود ہی پی کرنا ہوگا باقی 30 لاکھ آپ کو بینک جب وہ اویل کر کے دے گا سو یہ ہے جی میزان بینک کی کار اجارہ سکیم اگر آپ کو اس کے ریلیٹڈ کچھ اور پوچھنا ہے تو نیچے کامنٹ کر سکتے ہیں ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک کرنا مت بولیے گا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کیجئے گا بہت شکریہ